مقصد حیات خوبصورت آباز تے مالک ان پر اتے انسانی حمدرتی تحت اپنے چوک کنھارا تے حک پنچ تنی عوامی دستر خان دا این اعقاد کیتے جنہا بنیادی مقصد ہے کہ کسی بھوکے کو پیٹ بھرگے کھانا کھلا دینا افضل عبادت ہے اب بس ہی لائن تے ہی ڈگڑ تے ہی سوچتے ہی فکر نال انہیں اپنے سفر دا آغاز کیتے اس سفرے کیا خوشکلات ان پہی ہیں کیونکہ بزاعت خود اوہ عام انسان ان پہ کوئی لینڈلارڈ نہیں کوئی بہت بڑے فیکٹری یا ملد مالک نہیں بس جذبہ انہوں نے بڑا بلند ہے آج ایسانی سٹیوڈیج موجود ہیں پہ انہوں نے اپنی گستگودہ آغاز کریں جسے جی اسلام نہیں کوئی ساتھ سہی وعلیکم اسلام سب تو پہلے تھے بہار بھائی توری بہت مہربانی توری شکریہ کہ تُسا ہمیں کوئی قابل سمجھائے نہیں نہیں اسے توری میں بارے پڑھ دا ہم ڈی دا ہم کئی دفعہ تو لنگا ماشاءاللہ ایک لمبی قدار ہے جڑی دسترخان دے بھائے کہ اللہ پاک دے ذکر بھی کرنی پہی ہے اللہ پاک دے رزق بھی کھانی پہی ہے تو میں بڑا متاثر تھی ہوں کہ ماشاءاللہ سارے معاشرے سارے وسیعے پہ چھے یہ لوگوں دے ضرورت تھے جنہ دے کول آپ مہاں میں کوئی نہیں لیکن انہوں انہوں گھن گھن کے دسترخان دے اللہ پاک دے رزق کو سجارے دن کہ آؤ انسان اور لوگ جڑے ڈکھنچ مبتلاہ ہیں جنہوں کو ایمیلے خوراک کوئی نہیں لباس کوئی نہیں کم از کم انہوں دا پیٹ تا پھرے کیا سوچ جائی اوکیڑا جذبہ ہی گیڑا تو کوئی ہی پاسے گئے دا ہے اصل دے سب تو پہلے دے میں ایف ایم وانو تھری دا شکریہ دا کریسا کہ انہوں دا احسان ہے میرے دے بے شک میں این فیلڈ دا حصہ ضرور ہا لیکن این ٹیم میں باہر بھائی مشن گھن کے ٹردہ پیانا یہ مشن دے میرے خیال دے مطابق اگر کوئی تین کے برابر بھی اگر کوئی میری سپورٹ کرنے دا پیانا تو یقیناً میں او بندہ میرے واسطے قابل عزت ہے اور قابل دید ہے اور شاید میں اے وی آقصہ ضروری سمجھ سا کہ او بندہ میں کوئی مرد دم تک یاد راسی اللہ تو کوئی سلامتی عطا فرماوے تو ساں پوچھے سرگال اے ہے کہ جرن کوئی شخص اون ٹیم اون شخص کو قدر دا احساس ہوند ہے جڑا اون چیز دے ویچ نکلا ہوئے مثال ہے جی میں تو سرگال کی تی دسترخان دی تے جڑے بندے کو بھوک دا مطلب جی کو بھوک آئی نہیں جی کو پتہ ہی نہیں کہ بھوک ہوندی کیا ہے صحیح اور میں الحمدللہ خود ایک غریب فیملی دا بندا اور بچپن دے ویچ میں ایسے بہت سارے میری زندگی دے ویچ ایسے واقعات گزریں کہ جنہ دے ویچ میں بھوک کو بڑے قریب تو لٹھے اور اون تو بعد میرے دل دے ویچ ایک سوچ آئی کہ یار زندگی دے ویچ اے رب العالمین میں کوئی ایک قابل کر کہ میں ایک چھوٹا جیا مشن شروع کرا ایک چھوٹا جیا مطلب ایمشن دا آغاز کرا کہ جن دے ویچ میں بھوک کے بندے کو کھانا کھوا سکا ماشا تے اون حوالے دین الپائیتنی امامی دسترخان ملتان چوک بھارا والا جی تھا پرانی امام بھار گاؤں دی اتھاں شروع کیتا ہے اور جی میں کہ تُسارے سندھے پہوے مشکلات تے بہار بھائی شروع واد دے ویچ دسترخان ساں ڈیلی بیسس تے شروع کیتا ہے تقریباً کوئی ایک مہینہ ڈیلی بیسس تے شروع کیتا ہے میرے ذہن دے ویچ نے ایک عجیب خیال آئی کہ یار میں ایک اچھا کام کرنے میں دا پیاں ایک نیکی دا کام کرنے میں دا پیاں تے لوگ میرے کلو آپ پوچھتے ہیں کیونکہ الحمدللہ شروع بیس دے ویچ تو ایک کو پتا ہے کہ الحمدللہ دنیا جان دی ہے ٹھیک ہے نا تے میں کہ لوگ میرے کلو آپ پوچھتے ہیں کہ یار نزوان بھائی تُو کیا کرنے دا پیاں کیوں کرنے دا پیاں تے جبکہ ہوتھیا کیا کہ پورے مہینے دے میرے کلو کہیں نے اے وی نہیں پوچھا کہ بھائی جان تُو ہیے کون اور اُن ٹائم تھوڑی جی دل کو تکلیف ملی لیکن الحمدللہ میرے اللہ میرے نالے اللہ دا پیارا نبی میرے نالے اور میرے اہلِ بیعت دا تمام خزانہ میرے کولے جنہان دے سہارے تھے میں ٹردہ پیاں میں اپنی ہمت نہیں ہاری ہون ای ٹائم اصا کوئی حکری چھوڑ کے بھی دسترخان لیندے سے وہ ہی طریقے نال کے جڑے کچھ میں کمانا یعنی میں اپنی باقی ٹوٹلی زندگی جڑی ہے این نیک مشن واسطے وقف کر لیتی گی بڑی گا میری جتنی آمدن ہیں جتنی انکم ہیں جو میں کما کے آنا وہ الحمدللہ اپنی محنت مزدود دا رزق حلال دا پیسہ اتھا دسترخان تھے جی ٹائم میں لادے نا تو میں مطمن تھی وینا ماشاء اللہ ماشاء اور ایک بھئی چیز ہے بھار بھئی یہ میرے الفاظ کچھ جذباتی ہیں جڑی دیوار دا میں دسترخان شروع کیتا ہے تو میرے کیفیت ایسی بڑ گئی جڑی دیوار میں دسترخان نہیں لاسکتا سر یقین منے سو واللہ با خدا میں حلفاں گال کرتا پھر میں کوئی بھوک نہیں بھی لگ دی اور جس ٹائم میں دسترخان لا گندہ لوگ آویں دے جبکہ میں الحمدللہ تو سانی ٹھائے کہ میں اپنے ہتھانا لنگر تقسیم کرے میں کوئی خوشی محسوس ہوں دی اور جڑے دسترخان تے لوگ آن دیں وہ میرے واسطے اتنے کا قابل اعترام ہوں دیں اتنے کا قابل اعترام ہوں دیں کہ شاید میں الفاظ بیان نہیں کر سکتا جس ٹائم دسترخان لا گندہ لوگ لنگر کر گھن دیں میں بڑا مطمئن تھی وینا میں کوئی ایمیل لگ دا ہے کہ آج میں دنیا دا کوئی اچھا کام کیتا ہے اچھا مشکلات تا ہر کام ہے چھین پہ ہیں خاص طور پر میں سمجھن دا آج یہ دورج ایمیل لگ بڑی مشکلات ہیں کتنے ایک ساتھی تورنل ایمیل تاون کرے دیں بلکل یہ بڑا اچھا سوال تُو ساں کیتا ہے بھار بھئی تاون دی جہاں تک گال ہے کہ ایم کافی سارے دوستان دے ذہنیچ کچھ غلط فہمیہ بھی ہے ایف ایم نہیں پریشان نہیں ایف ایم ون او تھری دے آواز دا مطلب پلیٹ فارم دو میں ایف ایدہ چیساں کہ کچھ دوستان دے ذہن دے اے ہے کہ شاید کچھ سیاسی جماعت میں کوئی فنڈنگ کریں دی بھئی یا کچھ لوگ ایسی فنڈنگ کریں دے بھائی اور جبکہ ایسا ہرگز ہی نہیں ہونا بھی نہیں چاہی ٹھیک ہے نا الحمدللہ پچھلے اٹھ تو نو مہینے تو دسترخان چلدہ بھی ہے این ٹیم تک یعنی آج دی ڈیٹ تک آج اتوار ہے غالباً ڈیٹ میرے کہلے یکہ میں آج تک این ٹیم تک کئی بھی دوست نے کسے کسم دی کوئی فیور نہیں کی تھی ٹھیک ہے نا ہاں کچھ ایسے میرے انہوں دوست ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے بھلا کرے اللہ پاک ہمیشہ انہوں کو سلامت رکھے وہ غریب دوست ہیں وہ دوست ہیں جڑے اتھا آکے انتظامیہ دی شکل دی میرے انہوں نے کام کرے دیں اتھا آگے ڈیوٹی سارا انجام دیں دیں جبکہ وہ یہ بھی نہیں کی جبکہ وہ یہ قابل تھا نہیں خیر کہ میرے انہوں نے کچھ سپورٹ کر سنگے لیکن میں انہوں نے عظمت کو سلوٹ کرے نا کہ وہ اپنا قیمتی وقتی چھو ٹائم کٹ کے اتھا آگے دیں باقی سارے این ٹائم تک بس ایک اللہ ہے اللہ دا پیارا نبی ہے اور میں اپنے مقصد بس طورہ بڑا یہ مطلب سارے این ٹائم این موقع تھے میں اپنے تمام سننے لاتے گزارش کرے سارا کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا آئے جو کوئی مجھکر ہمت سے کام لینا میرے این بھیرات نال تعاون کرے سو تاکہ تباہ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے میرے این بھائی نال تعاون کرنے تاکہ اے لنگر جڑے ایویں جاریوں ساہی رابے جی مدرم این موقع تھے آپ میری عوام تو کیا گزارش کرنے کرے بلکل بہار بھائی ایف ایم وان او تھری دے پلیٹ فارم تو میں ایو کو تمام دوستوں کو اقصہ جتنے مخیر حضرات میری آواز سنو دے میرے نا بہار بھائی نے ویڈے سا ہے رزوان کلندری میرے نا ہے اور ملتان چوک کبھارا علی میری ریائش ہے میں آرکتی ہو جائیں کہ آپ معلوم سنگر بھی ہوئے این دولاوہ آپ ماشاءاللہ ڈرامے فلمیچ بھی بے شمار کام کرنے ہوئے آپ دیل ساری محبت ہیں لیکن ان دے بعد آپ نے جڑا اے رنگیں پیا اے بڑا خوبصورت رنگیں پیا سار میرے خیال دے مطابق بھار بھائی اصل اللہ پاک دے پیدا کرنے دا مقصدی ہوگو جی بس 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 تو صاحب میرے ان گال دے پہنچ گئے جڑا میں اکڑا جانا تے کیا آپ ایویلیز میرے بہترم صاحب ان کو آج اچھا تو آجی ان گال تو میں کو ایک چھوٹی جی گال یہ آدھ آگئی کہ اندے وچھوئے ایک بہت بڑا راز ہے کہ اگر میرے اندر اے مطلب کوالٹی پیدا ہے اندہ کی وجہ ہے وجہ اے ہے کہ میں الحمدللہ حاجی صاحب سلطان ری صاحب پاکستان دا بہت بڑا نام کو چند عرصہ میں جناب دیا جتیاں پالش کی تی ہیں اور جناب دی صحبت وچھ بیٹھا شاید میں آدھا کہ میرے استاد محترم حاجی صاحب دی دوامہ دا صدقہ میری امان دی دوامہ دا صدقہ اور باقی جتنے دوست بھی ایٹم ساری آواز سنتے پہن ایف ایم بانو تھری دے طرف ہوں میں تمام دوستان دے ایک گزارش کرے سا کہ میری کوئی پیسے دی ڈیمانڈ نہیں نہ میں کتن ہی کہیں دوست کو پیسے دی ڈیمانڈ کرے سا دوستو اگر تسا سارے این نیک مشن دے وچ این نیک جذبے دے وچ اگر تسا سارے پاہن بیلی بڑھنا چاہدے وے تسا کو دستر خان دے سمان دی بھی ضرورت ہے اگر کوئی دوست پروائیٹ کر سکتے مطلب ضروری نہیں ایسا کہیں بھی دوست دے تسا سارے پروائیٹ کر سکتے کوئی دریاں پروائیٹ کر سکتے اور این طریقے دنال باقی رہ گی گال کہ اگر تسا اتسا سارے پروائیٹ کر سکتے تسا کو لنگر پروائیٹ کرو تسا خود داؤ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اپنی شہرت یا نام دے طرف ہوں الحمدللہ پاک نبی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا میرے تھے اتنا ایک کرم ہے کہ میں چھوٹی جی عمر دے وچھ بہت زیادہ شہرت تو قریب تو نٹھا ہے اور دوست آمین میں کو تھا ایک خزمت مطلب نوکر دی حیثیت دے وچھ میں انہوں نے نال کھڑا سا میں انہوں نے نال تقسیم کرے سا میرا مقصد صرف اے ہے کہ اسا انہوں نے بھکھے لوگوں کو کھانا کھواؤں کیونکہ این ٹیم بے روزگاری دہ دور ہے این ٹیم پریشانیاں بے انتہا ان پئیاں مزدور بہار بھائی سویر تو نکل دائیں کلندری بھائی کلندری بھائی میں تو برز کرنا میں کوئی گار پر گار تو گینا پیا کہ این یعنی این صدیج یقین کرو میرے کوئی اکثر بیشتر لوگ آدن جیڑے ای آدن کے باہر بھائی آسانیاں دھیری ہیں آسانیاں بیڑی پیچھلے نو جرد بکھی ہیں شام کو میرے کوئی فون آدن کے باہر بھائی آپ آج ہم پہ کوئی احسان کر سکتے ہیں جی بیٹا فرمائے ہم نے کل سے کھانا نہیں کھایا تو وہ مولے میں کوئی تو ساں پھیر یاد آنے میں کہ تُساں ماشاءاللہ ایک خسرت مشن کے تحت ایک جذبے دیتے ہیں کام کرنے پر جملہ اسی کے خانکاویج ایک برند نے بڑی بڑی شخصیت میں کتاب کی تا کہ سو مساجد کتاب ہی سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کسی ایک بھوک انسان کا پیٹ کرتے انہیں بعد دنیا کہا بس میری تقریر یہیں ختم اٹھو سبحان اللہ کی نماز پڑھتے سبحان اللہ کیا بات بڑی بڑی عبادت ہے پہ میں چاہتا ہوں جو آپ اپنا فون نمبر لے رہو کچھ لوگ آپ دیں امیشن اکرامی تھی بڑی نیکی دا کام ہے لنگر دی صورت پریڈہ دی صورت دسترخان دی صورت کندور دی صورت چھمیہ دی صورت گلاسہ دی صورت یا لنگر گھن کے طور پر آمجن میں کوئی نمبر تیسارے سو تانج بیان آسکاتی باسی بلکل صحیح میرا موبائل نمبر ہے 031 جی 031 پنجی 89 پنجی 89 نو سو اکاٹ پنجی 89 نو سو اکاٹ جی جی صفر 301 پنجی 89 نو سو اکاٹ اناسی 79 سات نو جی بلکل سات نو سات نو ٹھیک ہے جی آپ دی نمبر جناب پر صفر 301 پنجی پنجی 89 دو سو اکاٹ دو سو اکاٹ کوئی بھی میرا بھائی این عظیم مشن شامل تھی بنا چاہے تا وہ این نمبر تی کال کر سکتے این نمبر تی تو پوری ڈیڈے میں سکتے انتوں نے وہاں فیس بک تے بھی بھی آپ در جی بلکل ساتھی سارے ایک فیس بک اسام پڑھنا یہ ایک کلندری ٹرس دے حوالے دے نال ٹھیک ہے کلندری ٹرس دے حوالے نال وہ تو ساں انہیں ایک گال کرے دے پیوتے میں کو میرے جیڑا میرا مشن ہے نا وہ کچھ بھی ہے اور انشاءاللہ تالہ میری ابتدا ہے بلکہ میں جتنے بھی سارے سامین انہیں سن دے بیٹھن انہیں کو ایک گزارش کرے ساں کہ دعا کرو میری حق دے بیچ کہ میں جیڑے مشن دے ہوتے ٹران اللہ رب العزت میں کو ثابت قدم رکھے میرے این مشن دے بیچ میرے این منشور دے بیچ میرا جیڑا مشن انشاءاللہ تالہ این سال دے بیچ کموں پیش ہیک سو بیوہ عورت عورت کو راشن ڈے مڈ دے ٹھیک ہے اون تو بعد جہاں تک ہو سکسی کیونکہ حالی تفیل آپ کاسا چاہتے ہیں ٹورے ودے سے اور انشاءاللہ تالہ بلکل بلکل اور انشاءاللہ ان دے بیچ جیویں کہ یتیم بچی ہیں انہ دے سر تے ہاتھ رکھنے اللہ کوئی کہہ نہیں اور انشاءاللہ میں انہ دے بھیراوی بڑھ سا میں انہ دے پیووی بڑھ سا میں ایسے تو گردگن جیڑت کام دوسر کرنے پہ بھی اوہ چھوٹے موٹر میں بھی سر انجام لینا میں مطلب میرے کوئی خاتون آگئے کہ جناب میں کوئی بیٹی دے جہیز چاہی دے تو میں بکارتا بھیک منگنا آہا آہا کہ میں کوئی بھیک منگنے ذرہ بھی تکلیف نہیں تھی کہیں میں کوئی بھی آکھائی اوہ بھیکاری سجدہ کی دائی کہ آج نیک راہ میں مجھے کسی نے تیرہ بھیکاری کھا سر تو ساہی آدھے پہ میں کوئی تا اتنے تا کھا کھا گیا جی توارے دستر خان دے ہوتے نشیعی آکے روٹی کھان دے میں کسی گا لے کہ میں روٹی پروائیڈ کریں نہ نہ کھانا لے نہ میں پتہ نہیں ہو شو دیکھو کتنے لیانے دا بھکھا ہو سی ان کو کوئی لیندہ ہی ہو سی ان کو گا لیندہ ہو سی حضرت ابراہیم الاسلام یہ عادت آئے سہیں کہ جب تک کوئی مہمان نہ آوے آپ کھانا نہ کھانے ہکڑ کوئی مہمان نہ آیا آپ بڑے پریشان انہوں نے کیا لیتے ہیں بہت وہ دیوئے آیا انہوں نے حد دوائے دستر خان بلا کیا کرنا کہا پڑھ بسم اللہ انہوں نے کہا میں تو آپ کی پوجہ کرنے والا ہوں یہ تنہ شہدی کال کرنے ہیں جیہ جیہ انہوں نے کہا میں آپ کی پوجہ کرنے والا ہوں میں کیوں پڑھوں بسم اللہ کہا میرے دستر خان سے اٹھ جا اہا اٹھا لیتا کیا بات وہ روم اٹھے کے چلا گیا انہوں نے اللہ لیا کہا کہ اے میرے پیغمبر وہ اسی سال کب اڑھا وہ اسی سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے اسی سال سے میرا کلمانی پڑھ رہا اور مجھے یاد نہیں کرتا میرے مقابلے میں آگ کی پوجہ کرتا ہے تو میں اسے اسی سال سے رزق دے رہا ہوں اگر ایک وقت کے لئے تیرے دستر خان پہ آ گیا تو تُو نے اسے اٹھا دیا جاؤ اسے منا ابراہیم ٹور کے گئے منا کے گھنے اچھا تیرے رب نے تجھے یہ کہا ہے تو پھر میں بھی آج سے تیرے رب کو مانتا ہوں آگ کی پوجہ ختم تو یہ سا کوئی گال نہ مڑی کہ اتا نشائی آوے یا کوئی بھی آوے وہ اللہ دا بند ہے اسا بہار بھئی یہ فارق کہنے رکھا اے دستر خانے اے اتھا ناتے کوئی فرقہ بندی ہے اللہ اللہ کرے اور اے انسانیہ دا دیکھو پانچ تنی عوامی یعنی ساری عوام ساری مخلوق کے خدا دا دستر خانے اور مطلب ہے یہ کوئی فرقہ کوئی اور انشاءاللہ میری جڑی ہے میں کیونکہ آج تو آلے کلو دھیر سارے فیدہ گھنسا تو سا کوئی ٹائم دیتا ہے اور میری انشاءاللہ ماہ رمضان دے وچ دوستو جتنے دوست ایف ایم ونو تھری دے طرف ہوں ساری لائف سروڈیو دے وچ ساری آواز سوڑ دے پین انشاءاللہ ماہ رمضان دے وچ پورے تری ہی لیہاڑے افتاری دا انتظام اسے جگہ دے ملتان چوک کو بھارا لہ پانچ تنی عوامی دستر خان دے طرف دیتا ویسی اور انشاءاللہ میرے واسطے صرف ان ٹائم میں دعاوان دی دھیر ساری ضرورت ہے کیونکہ کئی کئی ٹائم میں ہوں باہر باہر سامنے بیٹھا تھا میری اکھی دے وچ آسو ہیں آسو صرف خوشی دن کہ یا رب العالمین تُو میں جائے حکیر اور فقیر ایک گناہ غار آدمی کو ایک ادنے جائے بندے کو تُو این قابل بڑھایا ہے کہ تُو اپنے رزق دے وچ تقسیم کرنے لے چاہے بڑھایا ہے اور یقینا والا با خدا میں جس فیرنال وابستان ان کو لوگ اچھا بھی آدھا ہیں برا بھی آدھا ہیں شو بیس دنال تے میں یوں کو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے پتہ نہیں میری کیڑی گال تو راضی ہوئے ہیں پتہ نہیں میری ماں نے کیڑے ٹائم ایسی میرے واسطے دعا منگی آئی ٹھیک ہے نا ورنہ لوگ بڑا عجیب سمجھتے ہیں بڑا عجیب سمجھتے بھی ہیں سوالات جو میں تنقید تنقیدہ نشانہ بھی میں ہیں لیکن میں آخری سانس تک اپنے این مشن کو پانچ تنی امامی دسترخان دے ہوتے قائم و دیم راسا اور میری کوشش ہے باہر بھئی میں بڑی وڈی سوچ گھن کے ٹردہ پیاں میری کوشش ہے کہ شاید انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی با فضل خدا صدقہ محمد مصطفیٰ اصلا پاکستان دے چندے دھیر ساریاں براچاں بڑے سوں ماشا اچھے این دے وچھ مطلب جی میں میڈیسان دا ایک سسٹرہ میں جتاں جتاں ڈاکٹر نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی کلینک بھی بنے سوں لیکن میں کوئن این ٹیم ان لوگوں دی ضرورت ہے ان ٹیم دی ضرورت ہے جیڑے دوست میرے بہاں بہلی بنے ٹھیک ہے اور بے شک میں کوئنے پچھو ٹورن میں صرف اے چانا کہ مخلوق خدا دی خزمت ہونی چاہیے کئی رنگ دے وچ بھی ہوئے ماشا 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 بہت خوبصوری جذب ہے بہت خوبصوری جذبہ جی دیکھ کے چھوڑی جی کمشہ برے کے ساتھ اندرک بات جناب ایلا اصلا آپ دنال مخاطب سے سوں وانو تھی کی آواز آپ سب کی سماعتوں کی نظر یہ ہے ونو تھی کی آواز لائف پروگرام میں جڑے ونو تھی دا بند ہے نا میک بند ہے نا کتنے مطلب کتنے شہریں چلتے ہیں ایسر ایمیل اینا فیصلہ بات لاہور کراچی ملتا بہا بہا سنین جناب دلکت ہو رہا تھا سر کمار دیکھو نہیں سر بس ایتوری محبت ہے اہی دارتنا مائی دوں اجرک ڈیدا کوئی آواز تہوڑی جگھو تم تیری اندار ایسر 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 لیکن ساری انہوں نے میں کوئی شک وائے میں جتنے کی جتنے کی نا کوئی پبلک سیٹی دیتی ہے نا حقیقتا میں فلیکس جتنا کوئی پبلک سیٹی دیتی ہے میں بدنام تھی گیا اور جبکہ انہوں نے کلو میں کوئی تک ہی وصول لیتیا سار میں ویچ بانگی نہیں تھا کہ سارے کجرد بندی اوہ دی پوری کرے ہیں وہ دی پوری دیتا سیرے بساں اپنی ماں دھرتی نال وفا کرنا لے گالے باقی انہوں نے کلو جبکہ دیکھو رانہ صاحب دی پبلک سیٹی میں اپنے پلو کی تھی ہے اچھا اسے طریقے نال خان صاحب دی پبلک سیٹی پلو کی تھی ہے اے اوہ لوگ ہیں آسو لیکس ہوں اچھا میں بڑے بڑے لوگاں بڑے بڑے لوگوں کو ان کے ملا انکار کہیں نہیں کیتا لیکن کیا جی آسو لیکس ہوں یار تو آرے آنگن تا لیکھنڈا لگریب دا پیٹ تا نہیں بھرینہ اور جبکہ دیکھو میں چالی سال دا تھی ہے بیٹھا میرے اللہ نے میکو بڑا کچھ لیتا ہے شکر تالہ اللہ پاک میرے بچیاں کو سلامت رکھے میں اپنے جو کہتے ہیں آپ ہی درے ہیں تو پتا ہے کہ میں تھے وہ بندہ میں تھے نات خانے تھے پروگرام تھے پیوے تھے مولوی ہیں اگر کوالی تھے پیوے تھے پیوے تھے کوالاں اگر ایکٹنگ تھے تھے پیوے تھے یعنی اللہ نے اے میرے اللہ دا کرمیں سارے تھے ٹھیک ہے سارے ڈیرو تریسو ہیک جی جناب پاک کری ہیں عوامی دسترخان رضوال گلندی سرکل موجود ان پہ بس آخری لمحات جو میں نکل ایش آسان جو آدھا سالے سنڈا لیا جی بہت مربانی بہار بھائی بہت مربانی شکریہ میں بار بار شکریہ دا کرے ساں کیونکہ شکریہ ادا کرن دے نال شکریہ گھٹ نہیں ویندہ بلکہ انسان دا میرے خیال دے مطابق فخر دے نال قد بلند تھی دے ایف ایم ون و تھری دی آواز بنا میں آج اور جناب دے ان دا ٹوٹل کریڈٹ بہار حسین صاحب کو ویندے انہ دی محبت دا بہت شکریہ انہ نے میں کوئی یقینا گھرو کال کر کے ساتھ دا انہا نیا خیر ازمان بھائی تو ساں ایک نیک جذبہ اور نیک مشن گھن کے ٹور دے پہوے اور تو ساں آج میرے پروگرام میں چامڑے ہیں میں جناب ایک دفعہ ولا تمام جتنے بھی سارے دوست سننا نہ لیں سب تو پہلے تھے میں لگ تھو رہت تو آری بہت مہربانی کہ تو ساں میری مطلب بے سوری جی آواز کو برداشت کیتا ہے اور جتنے مخیر حضرات ساری آواز سن دے پہن اور جتنے جتنے تک ساری آواز ویندی پہ یہ جناب تمام مخیر حضرات کو میں گزارش کرے ساں کہ اللہ رب العزت دے دی تے خزانے دے بھی چوں اگر انسان ونڈے تے قرآن تھوڑنی تھی دی لیکن گال ہے کہ ونڈن دے نال ونڈن آواز تے ایک جگرہ چاہی دے ایک دل چاہی دے اور اللہ تعالی دے گو اے وی دعا مانگی کرو کہ یا رب العالمین رزقی بھی عطا کر تے او رزق عطا کر جڑا سا تیری رہت تکسیم بھی کر سکو ماشا ماشا تے باقی رہ گئی گال جناب جتنے دوست اہباب ساری آواز سن دے پہن میں تمام مخیر حضرات کو حد بن کے گزارش کرے ساں آج ایک بھیکاری دی ہے سیتنال ایک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے درد ہے ادنا جی ہے غلام ادنا جی ہے بھیکاری ادنا جی ہے ایک فقیر ایک گزارش کرے دا پی ہے کہ این نیک مشن دے ویچ سارے باہن بھیلی بنو ساکو توارے سات دی ضرورتے تواری فنڈنگ دی ضرورتے تواری ڈونیشن دی ضرورتے لیکن ساکو پیسے دی شکل اچ بے شکل نہ دے ہو ساکو سامان چاہی دے دسترخان دے سامان دی ضرورتے جس طریقے ساکو پلیٹان دی ضرورتے دریاں دی ضرورتے اندے ویچ جگ گلاس جڑا کوئی ترکل تھی سکتا ہے توساں اگر ایک گلاس جو گھنان دے ہوئے نا توساں سارے مشن دے حصہ ہی ہوئے اور اندے تو علاوہ اگر کوئی دوست پروائیڈ کر سکتا ہے توساں کھانے دی ضرورتے ہوئے کھانے دے بے شک توساں اپنے بندے دی ڈیوٹی لاؤتا اپنا بندہ تقسیم کرے لیکن سادہ مقصد یہ ہے کہ سادہ مشن چلانا چاہیے دے وہ کہیں بھی طریقے نہ چلے اندے واسطے اگر توساں میرے نال رابطہ کرنا چاہدے ہوئے پہلے اردو چلے سیسا نمبر 0301 2579 261 اور میرا نام ہے رزوان کلندری اور میرا نمبر ساہی جی میں پہلے تو اگر ساہی ہے 0301 پنجوی 89 281 میرا نمبر ہے اور میڈانا رزوان کلندری پاکستان ملتان شریف توں چوک کو بھارا لے دوتے پانچ تنی عمامی دسترخان اور ویندے ویندے میں کوئی شیر یاد آگیا محمد صاحب دا میں ضروری سمجھ دا میرا صاحب نے آکھائی کہ دنیا ہوتے رکھ تو بندیا دنیا ہوتے رکھ تو بندیا ایسا بینڈ کھلو سایار جن اسرار چودری ماشروں آپ نے پروگرام دا آغاز ہی شیر دینا لے کریں میں الحمدللہ اپنی صاحب دا بہت بڑا پرستا رہا دنیا ہوتے رکھ تو بندیا ایسا بینڈ کھلون تو آمی تے حسن سارے ترجا میں تیرون ترجا میں تیرون اور کچھ سادہ طبیعت لوگ ہونا ہونا واسطے سادگیوی ضروری ہے کہ دنیا ہوتے رکھ تو بندیا دنیا ہوتے رکھ تو بندیا ایسا بینڈ کھلون تو آمی تے حسن سارے ترجا میں تیرون اندھی مثال کیا ہے اندھی ضروری ہے اندھی دیفنیشن کہ دنیا دے ہوتے انسان کو ای طریقے دا حسن اخلاق اور اپنا طریقہ اپنا زندگی دا تمام جڑین سٹائل وہ ای طریقے دے رکھنے چاہیے دیں کہ تسا جتا نہ ہوئے لوگ تولی کمی محسوس کریں تو جتا چلے ونیوں اتھا لوگ خوشی محسوس کریں ایسا نہ ہوئے کہ